جائے ہند جائے بھارت میں عبد احمان آپ سبی کا ڈیٹی افیوز چینل میں استغبار ہے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں جامعہ مسجید میر صاحب رحمت اللہ علیہ کرمنگر ڈیفنس کنلی کا جنرل سیکریٹری ہو میرا نام سید رزوان ہے میں یہاں مسجید کے پاس خدمت انجام دے رہا ہوں آج صبح میں یہاں مسجید کے پاس ہم لوگ جو اسو پورے کمیٹی مل کے بستی والے مل کے پورے گیادر ہو کے ہم لوگ جو اسو یہاں پہ وضو خانے تارت خانے مدر سے کا کام چالو کرے مسجید کی کمپورن میں یہ پوری مسجید کی زمین یہ تو پوری وقبوٹ کی تھی زمین یہ پوری پانچ اکر چھلڑ زمین تھی جس کے اندر سے خبزہ ہوتے 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 آج تین ہزار چار سو گز تین ہزار چار سو گز مسجید کی زمین ہے یہ زمین کے اوپر ہم لوگ جو اسو وضو خانے تارت خانے ڈولپ کر لے رہے تو یہاں لوکل کا جو اسو ایک جائپال ریڈی بولنے والا کانلی کا پریسیڈنٹ ہے ڈولپ کرنا یہ ہمارے ہمارے کانلی سے پرمیشن لے نا لے کے جو اسو تم لائے کرنا تم لگا یہاں رہنا نہیں کرنا نہیں بولکہ ہمارا کو ڈر آکے دھمکا کے میرا گلہ پکڑ کے جو اسو پچاس سار جنے ہو لگا صبح صبح آ کے میں کام کر رہا تھا ہم یہاں پہ مدر سے جائپال ریڈی جائپال ریڈی اور اس کے ذا 40.50 لوگاں ہیں پورے وہ ویڈیو میں ہے پورا ویڈیو میں گلہ پکڑ کے کر کے ایسا کرے ہیں لوگاں اور ان کے اوپر سختے سے کاروائی کرنا اور یہ مدر سے کا کام ہم خود ہمارے پیسے سے کر رہے ہیں کسی سے ایک روپیان کرنے لے رہے ہیں خود ہماری کمیٹی مل کے ہم خود پیسے دال کے ہم کام کر رہے ہیں یہ جائپال ریڈی کیا ہے یہ جائپال ریڈی کانلی کا پریسیڈنٹ ہے ڈیفنس کانلی کا پریسیڈنٹ ہے یہ ہر بار مجید کو ایسی ڈسٹرپ کر رہا اس سے پہلے بھی جو ایسا ہماری مجید کو ایسی ڈسٹرپ کر رہا گانا بجانا نماز کے ڈسٹرپ کر رہا تو ہم پولیس ٹیشن میں کمپلین دیا تو اس کے اوپر کیس کرے مگر اس کے ایکشن نہیں ہوا اس کے اوپر ابھی بھی انہیں ایسا کر کے گیا صبح میں پھر اس کے آدمی پولیس ٹیشن کو فون کرا سرکل انسپیکٹر کو فون کرا فون کرنے کے بعد وہ لوگ آئے آ کے جو ایسا مائنہ کرے مگر انہیں اب تلک اس کو اریش نہیں کرے انہیں ایسیڈ کرتے جا رہا ہم خاموش بٹھے ہوئے کودے لوگ ہیں ہاں پہ مسلمان ہم مگر ہم خاموش خانون کے اوپر بھروسہ ہے ہمارے کو تلنگانہ میں جو سو گورنمنٹ سیکولر ہے یہ سیکولر گورنمنٹ میں یہ لوگاں ایسے کامہ کر رہے ہیں یہ لوگاں یہ پریسیڈنٹ رہ کے ایسے کامہ کر رہے ہیں ان کے اوپر زمین سخت سخت کاروائی کرے یہ زمین جو ایسا چار سو سال پرانی خدیم زمین ہے مزید ہے یہ آج کل پرسن بنائے سو نہیں ہے یہ خبرہستان چار سو سال پرانا ہے یہ خدیم خبرہستان ہے اس کو جو سو ڈونیٹ کرے بول کے بول رہے ہیں جگہ خبزہ کر کے یہ لینڈ گراب ہے جائپال ریڈی پوری کانلی سے پیسے حصول کر رہا ہمارے کہنے یہاں نرسری یہاں پشابہ کر رہے ہیں دوہزار گیارہ میں بہت بڑا جھگڑا ہوا یہاں پشابہ کرے بول کے تو یہ نرسری لگانے لگا ہے ہم لوگاں تو نرسری والے کو بھی مار کے اس کو بھی جو سو وہ کرے میں کیسی آر صاحب سے ہوم مینیسٹر صاحب سے اور ہمارے حسد عدی نویسی صاحب سے اکبر عدی نویسی صاحب سے پوروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ورک بوٹ کی جائداد ہے یہ ہمارے ہمارے مسلمانوں کا حق ہے یہ یہ جو سو ورک بوٹ کے سلیم صاحب سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں سخت سے سخت ایکشن لیجی آپ لوگ پورے مل کے کیونکہ یہ ہمارے ہیدر آباد میں ایسا ہو رہا باہر ہوتا بول کے سنتے تھے ہم اتر پردیش میں بیہار میں چھتیز گڑ میں وہاں پہ بیجے بی گورنمنٹ ہے وہاں ہوتا بول کے سنتے تھے لیکن آج تیلانگانہ میں سیکولر گورنمنٹ ہے ہم ہندو مسلم سیکولر ہے سامنے مندیر ہے یا مجید ہے ہم دونوں مل کے کوئی ڈسکٹی نہیں گے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سخت سے سخت اس کے اوپر ریگنہ نائکشن لیا اور ان کو عرش کریا جائی پال ریڈی کو عرش کر کے خانوں نے سخت کاروائی کر رہے ہیں ہیں ہاں ہاں موسیقی 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 موسیقی